ملیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسے تیز بخار ہو جاتا ہے تو رافیہ ملیہ کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ پلیز لیٹ جائیں میں آنٹی کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ کے لئے میڈیسن اور جشندہ بنا کے لاتی ہوں ادھر جیسے بلال کنوکر اسے بتاتا ہے سر ہماری گلی میں پولیس والے آئے ہوئے ہیں تو مکار فاریہ اور مکار بلال کے چیرے کرنگ اڑ جاتا ہے بلال کنوکر مزید بتاتا ہے سر انہوں نے پوری گلی کو بند کر کے رکھا ہے اور وہ کب سے وہیں کھڑے ہیں اور میں بڑی مشکل سے گھر اندر آنے کی علیازت لے کے آیا ہوں ادھر علیزی کے والد آیاز صاحب سے ان کی بیوی کہتی ہے میری ایک بات اب غور سے سن لیں آیاز اگر اس بار بھی علیزی کے رشتے کے لیے انکار ہوا تو میں اپنے بچی کو کسی اور کے سامنے نہیں آنے دوں گی ادھر شہباز پریشان ہو کے ملیہ سے کہتا ہے ایک طرف آپ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور دوسری طرف گھٹیا فاریہ کی گھٹیا شرائط ہیں جو میں کبھی مان نہیں سکتا تو ملیہ کہتی ہے آپ مجھے چھوڑ دیں یہ سن کے شہباز حران و پریشان رہ گیا شہباز مکار فاریہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اتنی اچھی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں